بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے اپنا نیا لسن ایکسٹریم ویدر ایکسٹریم ویدر اچھا یہاں پہ ہے ایڈیشنل انفارمیشن میں did you know weather describes conditions in the atmosphere over a short period of time کہتے ہیں کہ ویدر جو ہوتا ہے جس کو ہم موسم کہتے ہیں یہ short period of time کے لیے ہمارے ایٹماسفیر کے جو condition ہوتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور climate کیا ہوتا ہے climate describe whether patterns of a particular region or a long period usually 30 years or more کہتے ہیں کہ long period of time کے لیے ایک علاقے کے جو موسمی پیٹرن ہوتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور زیادہ اس کو کہتے ہیں اور زیادہ یہ تیس سال یا اس سے زیادہ رسی کے لیے یہ ہوتا ہے اچھا لیسن پہ آتے ہیں کہ as the earth has warmed climate change has triggered many threats to our planet جیسے ہی زمین گرم ہوئی ہے تو موسمیاتی تبدیلی نے ہمارے سیارے کے لیے بہت سے خطرات پیدا کیے ہیں ٹھیک ہے اچھا extreme weather and catastrophic events such as heat, waves, droughts, floods, heavy, downpours, tornadoes, hurricanes, storms, blizzards and more are the result of climate change کہتے ہیں کہ شدید موسم اور تباہکن واقعات جیسے گرمی کی لہرے, خچسالی, سیلاب, شدید بارشے, بگولے, سمندری, توفان, برفانی اور بہت کچھ موسمیاتی تبدیلوں کا نتیجہ ہے here are some of the extreme weather and climate conditions the world is experiencing کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے یہاں کچھ شدید موسم اور موسمیاتی واقعات ہیں دنیا جن کا سامنا کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ان میں پہلا نمبر پر ہے tornadoes ٹھیک ہے tornadoes اندھی کو کہتے ہیں اگلا hurricanes ہیں ان دونوں میں پھر پڑھیں گے کیا فرق ہے tornadoes are the type of extreme weather tornadoes جو ہیں یہ انتہائی شدید موسم کیے کا قسم ہے they are vertical funnels of rapidly spinning air یہ تیزی سے گھومنے والی ہوا کی امودی اترائی ہے tornadoes include clouds, strong wind, rain and sometimes hail کہتے ہیں کہ توفان میں بادل, تیز ہوا, بارش اور بعض اوقات اولے شاملہ ہیں hail جو ہے یہ اولے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا they move at a speed of about 16 to 32 km per hour 10 to 20 miles per hour اس کا بنتا ہے and their winds can top 402 km per hour 250 miles per hour کہتے ہیں کہ یہ 16 سے 32 km فی گھنٹا 10 تا 20 میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلتے ہیں اور ان کی ہوایے 402 km فی گھنٹا یعنی 250 میل فی گھنٹا کی رفتار سے اوپر جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہمارا ٹرونیڈوز اچھا اگلا ہے hurricanes hurricanes due to the global warming global climate models predict hurricanes which likely cause more intense rainfall and have an increased coastal flood risk due to a higher storm surge caused by rising seas کہتے ہیں کہ global warming کی وجہ سے عالمی آب و ہوا کے مادل سمندری توفان کی پیشگوئی کرتے ہیں جو کہ ممکنہ طور پر شدید باروشوں کا سبب بنتے ہیں اور سمندر میں بڑھتے ہوئے توفان کی وجہ سے ساہلی سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے additionally the global frequency of storms may decrease or remain unchanged but hurricanes that form are more likely to become intense کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو توفان کی عالمی تعداد میں جو ہے کمی یا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن جو سمندری توفان بنتے ہیں ان کے شدید ہونے کے امکانات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے امکانات کسی بھی ٹائمہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تھے hurricanes اچھا اگلا ہے flood floods are caused are amplified by both natural and man-made factors کہتے ہیں کہ سیلاب موسم اور انسان سے متعلقہ عوامل دونوں سے ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ انسانی عوامل سے بھی ہو سکتا ہے اور موسم سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا major weather factors include heavy or prolonged precipitation snow melt thunderstorms storm surges from hurricanes and ice are debris jams کہتے ہیں کہ اہم عوامل میں شدید یا طویل بارش برف کا پکلنا گرچ چمک کا توفان سمندری توفان توفانی لہرے اور برف یا ملبے کا جامع شامل ہے اچھا human factors include structural failure of dams and levies altered drainage and land cover alternations such as pavements انسانی عوامل میں ڈیمو اور لیویز کی ساخت کی ناکامی نکاسی آب میں تبدیلی اور زمین کے ہاتھیں میں تبدیلی جیسے فرش پیومنٹ شامل ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے تھے فلٹس کے فلٹس جب آتے ہیں تو کیسے ہو اچھا heat waves heat waves are periods of abnormally hot weather lasting days to weeks کہتے ہیں کہ گرمی کے لہرے دنوں سے ہپتوں تک غیر معمولی گرمی کے جاری رہنے والے عدوار ہیں the number of heat waves have been increasing in recent years کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں گرمی کے لہروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا this trend has continued over the years with the number of intense heat waves being almost triple the long term average کہتے ہیں کہ یہ رجحان برسوں سے جاری ہے شدید گرمی کے لہروں کی تعداد طویل مدتی اوسط سے تقریباً تین گناہ زیادہ ہے ٹھیک ہے the recent heat waves and droughts in many countries sit records for highest monthly average temperatures کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک، حالیہ، گرمی کے لہروں اور خوشثالی نے سب سے زیادہ مہانہ اوسط درجہ رہت کے ریکارڈر قائم کیے ہیں ٹھیک ہے analysis show that human induced climate change has generally increased the probability of heat waves کہتے ہیں کہ تجزیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرف سے موسمیاتی تبدیلیوں نے عام طور پر گرمی کے لہروں کے امکانات کو بڑھا دیا ہے اچھا اگلا ہمارا ہے drought drought خوشثالی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے higher temperature lead to increased rate of evaporation including more loss of moisture through plant leaves کہتے ہیں کہ زیادہ درجہ رہت بہارات کی بڑھتی ہوئی بڑھتی ہوئی بڑھتی ہوئی شرہ rate کا مطلب ہے شرہ کا باعثہ بنتا ہے جس میں پودوں کے پتوں کے ذریعے نمی کا زیادہ نقصانہ شامل ہے یہ evaporation جو ہے یہ پتوں سے جو مطلب بہارات نکلتے ہیں اس کو ہم evaporation کہتے ہیں ٹھیک ہے یا مطلب جو water پانی جو ہے جو liquid جو ہے جب وہ gas میں convert ہوتا ہے تو اس کو ہم evaporation کہتے ہیں ٹھیک ہے as soil dries out a large proportion of the incoming heat from the sun absorbs heating the soil and adjacent air rather than evaporating its moisture resulting in hotter summers under drier climate climatic conditions کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ بہارات کی بڑھتی اچھا اگلا یہ ہے جیسے جیسے مٹی خوشک ہو جاتی ہے as soil dries out جیسے جیسے مٹی خوشک ہو جاتی ہے سورج سے آنے والی گرمی کا ایک بڑا حصہ اس کی نمی کو بخارات کی بجائے مٹی اور ملحے کا ہوا کو گرم کرنے میں استعمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ جیسے سائل dry ہوتا ہے تو large proportion of incoming heat جو heat اوپر سے آتا ہے from the sun sun کی طرف سے absorb heating the soil سائل کے جو heat اس کو absorb کرتا ہے and adjacent air اور جو ساتھ میں جو ہوا ہوتی ہے اس کو rather than evaporating its moisture اس کے جو میسر ہوتا ہے اس میں جو نمی ہوتی ہے اس کو evaporate کرنے کے بجائے resulting in harder summers جس کی وجہ سے گرمیاں بہت گرم ہوتی ہے under dry air climatic condition dry air خوشک موسم کی وجہ سے جس کے انتیجے میں موسم زیادہ گرم اور خوشک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لسن تھا اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے ایکسرسائز پہ تو ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہے use of language میں a transitive verb and intransitive verb اچھا transitive verb کیا ہوتا ہے a transitive verb is a verb that requires an object to receive the action transitive verb وہ verb ہوتا ہے جس میں action subject سے object میں وہ pass on ہوتا ہے یا وہ object جو ہے نا action کو receive کرتا ہے اس کو ہم transitive verb کہتے ہیں یا سالہ الفاظ میں ہم you students کو سمجھاتے ہیں کہ وہ verb جس کو meaning completion کے لیے object کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب جب object اس کے ساتھ آ جائے تو تب وہ complete meaning دے گا ٹھیک ہے مثال ہے he played the piano he played the piano تو یہ played میں جو ہے action he سے پاس آن ہوا ہے object پیانو کی طرف ٹھیک ہے the wind can top 402 km پر آر ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی action جو ہے وہ پاس آن ہوا ہے subject سے object کی طرف an intransitive verb does not take an object intransitive verb میں جو ہے نا اس میں action جو ہے subject سے object میں وہ پاس آنا نہیں ہوتا مطلب اس میں object نہیں ہوتا مطلب the soil dries out تو اس میں جو dry ہے اس میں اس کا object نہیں ہے یہ action dries جو ہے یہ subject سے object میں پاس نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے she slept all day تو she slept تو یہ sleep جو ہے sleep یا slipped اس میں اس کا جو action ہے اس کو object کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا state whether the verbs and the following sentences are transitive اور intransitive تو ہم یہاں پہ بتائیں گے کہ کونسا sentence جو ہے یوں transitive ہے اور کونسا intransitive ہے ٹھیک ہے ہاچھا تو اس میں number one ہے tornadoes swirl for an r تو اس میں intransitive verb ہے ٹھیک ہے they rapidly spin in the air they rapidly spin in the air تو یہ ہے یہ بھی intransitive verb ہے the wind was blowing fiercely تو یہ intransitive verb ہے اگلا d ہے tornadoes carry clouds strong winds rain and sometimes hell تو یہ جو ہے transit verb ہے اور اس کا verb ہے carry تو اس کا object کیا ہے یہ clouds strong winds rain and sometimes hairs یہ ان کے objects ہیں ٹھیک ہے اچھا floods ruin the environment تو یہ جو ruin اس کا verb ہے یہ پاس آن ہوا ہے action floods سے environment کی طرف ٹھیک ہے تو environment اس کا object ہے ٹھیک ہے تو یہ transit verb ہے اگلا ہے major weather factors include heavy or prolonged precipitation snow milt thunder storm تو اس میں بھی یہ transit verb ہے اور ان کا object ہے یہ heavy or prolonged precipitation snow milt اور thunderstorms یہ ہیں ٹھیک ہے storm surges from hurricanes ice and debris اچھا میں نے یہ بھی transit verb ہے اور surges یہ from hurricanes ice and debris یہ object ہے اچھا اگلا ہے the incoming heat from the sun drives into heating the soil and adjacent air تو یہ transit verb ہے اور heating the soil and adjacent air یہ object ہے اگلا the rain stopped abruptly یہ intransitive verb ہے اس میں کوئی object نہیں ہے اچھا اگلا question ہے use the following verbs transit and intransitively in your own sentences کہتے ہیں کہ یہ نیچے verbs ہیں ان کو intransitively اور intransitively دونوں طرح آپ use کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی verb itself intransitive نہیں ہوتا اگر آپ کوئی verb کہہ دے کہ play یہ مجھے بتا دے کہ verb intransitive ہے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ depend کرتا ہے use پہ یہ verb سنٹنس میں use کس طرح ہوا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ verb کو ہم دونوں طرح سے intransitively اور intransitively دونوں ہوا ہے ٹھیک تو یہ جو verbs ہمیں دیے گئے ہیں play grow arrive laugh originate یہ ہم intransitively اور intransitively دونوں طریقوں سے ہم use کریں گے میں نے already solve کیا ہوا ہے play play کو intransitively کیسے use کرتے ہیں he played the piano beautifully تو اس میں action ہے play کا action ہے he سے پاس ہوا ہے پیانو کی طرف ٹھیک ہے he played the piano beautifully اگر اس کو میں intransitively use کروں the children played outside all day تو یہ played یہ پیانو یہاں پہ intransitively use ہوا ہے اس میں کوئی object نہیں ہے یہ جو ہے یہ played کے بعد outside all day جو آیا ہوا ہے یہ adverb of place ہے یہ object نہیں ہے اچھا grow they grow vegetables in their backyard تو یہ intransitively کیسے use کریں گے the plant grew quickly in the sunlight آچھا arrive arrive جو ہے یہ ہم بہت rarely ہم use کرتے ہیں intransitively یہ intransitive power intransitive ورہ ہے آرائب آچھا the courier arrived the package safely تو یہ intransitive ہو گیا intransitively we arrived at the station on the committee voted him as the new president آچھا intransitive کیسے ہوگا they will vote an upcoming election laugh she laughed a hurtly laugh she laughed a hurtly laugh ٹھیک ہے تو اس میں یہ love transitively use ہوا ہے جس کو اگر ہم use intransitively the audience laughed at the comedian's joke آچھا اگلا ہے originate the company originated many innovative designs intransitive کیسے ہوگا the tradition originated in europe تو یہ ہمارا تھا آج کا lesson اس رسائج میں ہم نے پڑھا transit verb and intransitive verb انشاءاللہ next ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے السلام علیکم